اسرائیل کا بیروت کے وسطی علاقوں پر پہلا حملہ شہری علاقے میں عمارت کو نشانہ بنایا فلسطینی گروپ پاپلر فرنڈ کے تین رہنما شہید وادی ابقاء اور ایندل سمیت لبنان کے دیگر علاقوں میں اسرائیلی جاریت کے نتیجی میں ایک سو اٹھ افراد شہید درجن و زخمی اسرائیلی فوج کا حزباللہ کے ایک سو بیس مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ پر بھی بڑا فضائی حملہ چار یمنی شہید انتیس رخمی اسرائیل کے غزہ کے سکول سمیت مختلف مقامات اور حملوں میں مزید اٹھائیس فلسطینی شہید امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ مشرق وسطہ میں وسیع جنگ سے بچنا ہوگا یہ ضروری ہے لبنان کی کشیدہ سرتحار اور فلائٹس بند ہونے سے کئی پاکستانی خاندان بیروت میں پھس کر رہ گئے جیو نیوز سے گفتگو میں بیروت میں بھسی پاکستانی خاندان نے بتایا کہ ملک شام کا راستہ غیر محفوظ ہو چکا ہے پاکستانی سفارت خانے کا رسپانس سوست ہے پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ ترکیہ کا ویزا خود لے کر نکل جائیں پی آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کو تحال کسی خصوصی پرواز کی ہدایت نہیں کی گئی حکومت کی ہدایت پر فلائٹ آپریشن پلان دیا جائے گا آرٹیکل تریسٹ اے نظر ثانی اپیروں پر سماعت آج ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ اتنی لاجہ بنچ سماعت کرے گا جسٹس منیب اقتر جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال خان مندخل اور جسٹس مظہر عالم نیا خیل بھی لاجہ بنچ کا حصہ ہیں پارلیمان تو اتنے بڑی ترمیم کا حق دار نہیں ہے اس پارلیمان کا وہ منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں حقیقی معلوم عوام کے صحیح نمائندے میدان میں آئیں اس جالی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنے بڑے آئینی ترمیم کرانا یہ بزاد خود ایک نائنصافی ہے ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ کیا شخصیات کی بیچ میں فس گئے ہیں ہمیں یہ جج قبول ہے اور ہمیں یہ جج قبول نہیں ہے اور ججوں کو اس لیے بدت ملازمت پر اضافہ دینا چاہیے اور اس لیے ہمارے ان کے تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے یہ تو پھر سیاسی مقاصد کے لیے آپ اتنے بڑے ترمیم کی طرح جا رہے ہیں اگر اس کے زیل میں جب آپ قانون سازی کرتے ہیں یا آپ آئینی ترمیم لاتے ہیں اس میں آپ بنیادی حقوق کو بھی ڈبولیتے ہیں اور اس میں آپ ملٹری کو اتنا مضبوط کریں کہ ہر سطح پر فوجی فوج نظر آئے تو پھر مارشاللہ اور اس ترمیم میں کیا فرق ہے یہ تو دوسری معنی میں آپ مارشاللہ لگا رہے تھے مولانا فضل الرحمان نے موجودہ پارلیمنٹ کے منڈیٹ پر سوال اٹھا دیا نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیا کہا اس پارلیمنٹ کا منڈیٹ نہیں کہ وہ ترمیم کرے یہ پارلیمنٹ اتنی بڑی آئینی ترمیم کی حق دار نہیں جالی قسم کی پارلیمنٹ سے اتنی بڑی آئینی ترمیم کرانا ناانصافی ہے عدالتی دھانچے میں جو تبدیلی لائی جا رہی تھی وہ عوام کے مفاد میں نہیں تھی اس پارلیمنٹ کو عوام کا نمائدہ نہیں سمجھتے اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے چار ستمبر کو قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا تھا کہ فارم پینتالس کی ہو یا سنتالس کی اب یہی حکومت ہے اسی سے کام لینا ہے حکومت کے نمبرز پورے ہیں جب چاہے آئینی ترمیم کر سکتی ہے پیبلز پارڈگرینم آرسین کے سینئر سبائی وزیر شر جیل انعام میمن کا دعویٰ حیدر آباد میں میڈیا سے گفتگوں میں کہا بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں چلسہ کرنا ہر پارٹی کا حق ہے لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ جو کر رہے ہیں وہ درست نہیں پنجگور میں دہشتگردوں کی حملے میں مارے گئے سات افراد میں چودہ سال کا سلمان بھی شامل بڑھتے اخراجات پورے کرنے کے لیے فیاض اکلوتے بیٹے کو بھی سات مزدوری پر لے گیا تھا ماں اور پانچ بیٹیاں بے سہارہ ہو گئیں مقتول رمضان اپنی نابینہ ماں اور تین بچوں کا واحد کفیل تھا پنجگور واقع میں شجاہ آباد کے سات افراد کی موت سے کئی خاندان تباہ ہو گئے گھروں میں کوہرام لوہیکین غم سے نڈھال شیمن پیپلز پارٹی بلاول پٹو سرطاری آج دو روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے پارٹی جرائی کے مطابق بلاول پٹو سرطاری سے رابس و متاثر افراد میں امدادی چیکس تقسیم کریں گے پیپلز لائرز فورم کے کنونشن سے خطاب کریں گے بلاول پٹو سے صوبائی وزرار اکین اسیمڈی اور پارٹی کے رہنمہ ملاقات کریں گے بانی پی ٹی آئے بشا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کے دوسرے کیس کی سمات آج پھر ہوگی گزرشتہ سمات پر دونوں ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا لیکن ایف آئی اے پر پروسیکیوٹرز آئے نہ ہی وکلائے صفائی سمات بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی 28 ستمبر کو سیاسی نماعت کے مظاہرے کے دوران پنجاب پولیس کے 26 افسران اور اہل کارز زخمی ہوئے پنجاب پولیس نے زخمی افسران اور اہل کارز بھی تفصیل جاری کر دی رپورٹ کے مطابق جتھوں نے ہارو بریج اور کٹی پہاڑی ایم ون موٹووے اٹک پر پولیس پر دھاوا بولا راول پنڈی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے تحریک انصاف کی گرفتار پانچ خواتین کو ایک روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا ملزمان پر دہشتگردی اقدام قتل توڑ پور کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے راول پنڈی کے لیاقتہ بعد میں احتجاج کے موقع پر تحریک انصاف کی مقامی خیادت کے پندرہ ارکان کے خلاف دو مقدمہ درج کیے گئے مقدمے میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے آپوزیشن لیڈر خاجہ فاروق بھی نامزد ملزمان میں آلیہ حمزہ شہریہ ریاض عمر تنمیر دیگر نامزد مقدمے میں دہشتگردی اقدام قتل توڑ پور کار سرکار میں مداقلت کی دفعات شامل ہیں ایف آئی آر کے مطابق کار قرآن نے امن و امان کی صورتحال خراب کی ریاست مخالف نارے بھی لگائے میر پرخاص میں ڈاکٹر شاہ نواز کے ماورائے عدالت قتل کے کیس میں بڑی پیش رفت مہکبائی داخلہ سیند کی درخواست پر میر پرخاص واقعے میں پولیس افسران سمی چوبیس افراد کے نام سٹاپ لسٹ میں شامل کر دیئے گئے سٹاپ لسٹ میں شامل کیے جانے والوں میں ڈی آئی جی میر پرخاص ایس ایس پی میر پرخاص ایس ایس پی عمر کورٹ کا نام بھی شامل چار انسپیکٹرز ایک انسپیکٹر چار سب انسپیکٹر ایک کانسٹیبل تیرہ کانسٹیبل کے نام شامل انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کا آج آخری دن گوشوار جمع کرانے کی تاریخ میں توسیح کا امکان ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیر احسن کی وطن واسپی بر تاریخ میں توسیح پر غور ہو سکتا ہے گوشوار جمع کرانے کے دوران سسٹم پر بہت بوجھ ہے اٹھائیس ستمبر تک 29 لاکھ گوشوار جمع ہو چکے ہیں گلشتہ سال اٹھائیس ستمبر تک 14 لاکھ گوشوار جمع ہوئے تھے مہنگی بجلی آئی پی پی سے معاہدہ اور تنخواہدار طبقے پر بھاری ٹیکسوں کی خلاف جماعت اسلامی کا ملگیر احتجاج لاہور میں احتجاجی دھڑنے سے خطاب میں لیاقت بلوچ نے کہا حکومت نے بجلی بلوں میں کمی کے معاہدے پر عمل نہیں کیا حکومت کو فرار نہیں ہونے دیں گے کراچی میں بھی جماعت اسلامی کا دھڑنا مونن زفر کا کراچی کا مقدمہ لڑنے کا عزم کا عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت اور مافیاس کا پیچھا کرتے رہیں گے جماعت اسلامی کی جانب سے حیدراباد ملتان گجراوالا ڈیرہ غازی خان شکارپور سکھر لارکانہ لوردیر نوشہرہ کرک اور مانسہرہ سمیت مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا رحیم یار خان کچھے کے علاقے میں پولیس اور ڈاکو میں مقابلہ فائرنگ کے تبادے میں تین ڈاکو ہلاک ڈی پیو کے مطابق ہلاک ڈاکو پولیس کیمپ پر حملے اور تین اہلکاروں کے قتل میں ملوث تھے حسن نصراللہ کی شہادت پر مختلف شہروں میں احتجاج کراجی میں ریلی انٹیخان روڈ کے قریب رو کے جانب پر مظاہرین مشتعل ہو گئے ہنگام آرائی پتھراؤ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شلنگ تصادم کے داران پتھر لگنے سے چھے پولیس سہلکار اور متعدد صحافی اور کیمرمند زخمی اسلام آباد میں سیف غزہ کیمپنگ کے زیر احتمام نیشنل پریس کلپ کے باہر مظاہرہ پولیس نے دفعہ 144 کی خلاف عرضی پر سابق سینٹر مشتاق نحمد اور ان کی اہلیہ سے میں دس مظاہرین کو گرفتار کر لیا امریکہ کی پانچ ریاستوں میں طوفان ہیلین کی طبق کاریاں فلوریڈا جورجیا ورجینیا ساؤتھ اور نارتھ کرلائنہ میں امواد کی تعداد نواسی ہو گئی طوفان کے باعث کئی سڑکیں پول تباہ لاکھوں صارفین بجلی سے محروم بحالی کا کام جائے نیپال میں طوفانی بارشوں کے بعد سلابی ریلوں نے تباہی مچا دی دریاں بپھر گئے مختلف حادثات میں 150 افراد جان سے گئے صرف دارالحکومت میں سنتے سمبات ہوئیں سلابی ریلے میں دو بھسے بھی بہ گئیں دارالحکومت کے کچھ حصوں میں 322 میلی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی وزیراعظم شہباز شریف کا نیپال میں سلاب سے جانی نقصان پر اظہار افسوس ایک بیان میں کہا کہ نیپال کے ساتھ مکمل یک چہتی کے ساتھ کھڑے ہیں اور مدد کے لیے تیار ہیں 31% پاکستانی سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے استعمال سے پریشان زندگیوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے کا کہا 38% کا انکار زندگیوں میں کوئی فرق نہ آنے کا کہا گیلپ پاکستان نے نئے اثر بھی جاری کر دیا سوشل میڈیا کی زندگیوں میں بڑھتے عمل دخل سے پریشان پاکستانیوں کی شرح 49 ممالک کی مجموعی آرہ سے کم عالمی سطح پر 50% نے سوشل میڈیا کے زندگیوں پر حاوی ہونے کا بتایا جبکہ مشرق وستہ میں 57% افراد سوشل میڈیا کے زندگیوں میں بڑھتے عمل دخل سے پریشان قومی کرگیلرز کے فٹنس ٹیسٹ آج ہوں گے ذراعی کے پتابق آج 8 سے 10 کرگیلرز کے فٹنس ٹیسٹ ہوں گے کھلاریوں کو دو کلومیٹر کی دوڑ میں بہتدری لانے کا ٹاسک دیا گیا تھا اب انہیں فٹنس ٹیسٹ کلیرز کرنے کا دوبارہ موقع دیا جا رہا ہے شاداب خان کی پینثرز نے چیمپئنز ونڈے کپ جیت لیا فائنل میں مار خورس کے بیٹرز ناکام پوری ٹیم 122 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی فقر زمان 46 رنز کے ساتھ نمائع رہے محمد حسنین اور عرفات منحاس کے تین تین شکار پینثرز نے 123 رنز کا حدف اٹھارویں اوور میں پانچ وکٹوں پر حاصل کر لیا عبدالواحد 41 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے ساجد خان مین آف دا ماچ رہے فاتح ٹیم کے عثمان خان ٹورنمنٹ کے بہترین بیٹر اور وکٹ کیپر قرار محمد حسنین بہترین بولر اور پلئر آف دا ٹورنمنٹ بن گئے موسیقی، رقص اور فنون لطیفہ کا حسین انتظار آرٹس کانسل کراچی اور جیو کے اشتراک سے ورلڈ کلچر فیسیول کے چوتھے روز دو تھیٹر ڈرامے اور ملکی و غیر ملکی ڈانس گروپس کی پرفارمنسز فیسیول 35 روز تک جاری رہے گا اور غیر آباد جزیرے پر بھز جانے والے روبورٹ کا نورتھ ہمائیگرن باکس آفیس پر راج ہالی ووڈ اینیمیٹی کومیٹی فلم دا وائلڈ روبورٹ نے ریلیز کے بعد پہلے ویکنڈ پر یہ ساڑھے تین کروڑ ڈالرز یعنی نو ارب اکتر کروڑ پاکستانی روپے سے زائد کمانی ہے